عزیزہ نگرامی وقار حالات اور علامات بہت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے اقدس میں بشارتیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بات دیگرے سب عمل میں آ رہے ہیں اور اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یوں آئے ہیں یعنی اپنی ہاتھ کی دو انگلیاں اس طرح سے آپ نے بتائیں اور ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں یعنی بیچ میں پھر کوئی اور گیپ نہیں چودہ سو سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جلدی آنے والی ہے تو اب اس زمانے میں ہمارے لیے اور کتنی جلدی کی ہمیں توقع رکھنا چاہیے اسی لیے بہت سارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں جو بلند و بالا عمارتوں کا سوچ رہے ہو ماسٹر پلاننگ کرتے ہوئے بہت لمبی پلاننگ کر رہے ہو یا اپنے مستقبل کے لمبے چوڑے منصوبے بنا رہے ہو یہ تمام چیزیں زیادہ دن کی نہیں ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں وجود میں آنے والی ہیں چھوٹی نشانیاں تقریباً سب ہو گئیں قیامت کی جو نشانیاں حضور نے بتائیں اس کے دو قسمیں ہیں میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے پاس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے ایک ملتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہ حدیث روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساپ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں ایک شخص آیا سیدھے وہ محفل میں داخل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ایسے بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لگا لیا یعنی اتنا مس کر کے بیٹھ گیا خریب ہو کر اور اس کے بعد سوال کرنے لگا مل ایمان ایمان کسے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابیں اس کے رسول قیامت کے دن تقدیر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے پھر اس آئے ہوئے شخص نے محفل ہے صحابہ کی دوسرا سوال کیا مل اسلام اسلام کی سے کہتے ہیں تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا روزے رکھنا یہ اسلام ہے اچھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب بتاتے تھے تو وہ آیا ہوا شخص جو سوال کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا صدقت یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل صحیح فرمایا پوچھنے والا اسے کیوں کہتا ہے حضرت عمر کہتے تھے کہ ہمیں تاجب ہو رہا ہے کہ خود ہی سوال بھی کرتا اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے اخیر میں اس نے پوچھا مل احسان احسان کسے کہتے ہیں نیکی کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَا ایسی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہ آسکے تو اس طرح عبادت کرنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو اس کیفیت کا نام احسان ہے عبادت اس طریقے سے کرنا یہ تو عالی طریقہ یہ ہوا کہ رب تعالی ہمارے سامنے ہے ہم محسوس کر رہے ہوں اور بہتوں کو وہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم یہ تو سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان اچھا اس کے بعد چوتھا سوال اس آئے ہوئے شخص نے پوچھا مَتَسَاعَتُوا قیامت کب آئے گی سوالات کرتے کرتے اس نے یہ بھی سوال کیا قیامت کب آئے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی یعنی اتنا ہی کہ اس کو راز میں رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں قیامت کب آئے گی یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا میں اس کی علامتیں بتاتا ہوں اَن تَلِدِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا تم دیکھو کہ مائیں اپنے سردار جنیں گی یعنی ہر پیدا ہونے والا اپنے ماں باپ پر حکومت کرنے لگ جائے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے یعنی ماں سردار کو جنم دے گی مطلب کیا ہے بیٹا ماں پر حاکم بن جائے باپ پر حاکم بن جائے تو گویا کہ ماں سردار کو جنی ہے پھر دوسری علامتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ ننگے چرواہے کم ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈگوں میں رہنے لگ جائیں گے ننگے پہر چلنے والے کم ذات کے لوگ جو پہلے ان پر تھے لیکن وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں آئیں گی یہ بھی علامتوں میں حضور نے فرمایا گانے باجے کی کسرت ہوگی زنا عام ہو جائے گا پھر اس کے بعد بہت ساری علامتیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس شخص نے پھر کہا صدقت یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اس کے بعد وہ محفل سے اٹھ کر کے چلا گیا حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ باہر سے آیا ہوگا تو پھر یہ کیا ہے وہ چلے گئے وہ محفل سے چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اٹھا اس کو ڈھوننے کے لئے باہر نکل کے جا رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم اسے ڈھوننے جا رہے ہو اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے کہ پہلے جب ایسا ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تو جبرائیل امین آتے سارے لوگ بیٹے ہوتے وہ خود انسانی شکل میں آتے کسی صحابی کی شکل میں آتے اور سوالات کرتے حضور سے اور میرے آقا جواب دیتے تو فائدہ سارے صحابہ کو ہوتا اور وہ پھر چلے جاتے تھے تو اب اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرما ہی وہ تو تقریبا بہت پہلے ہی ظاہر ہو گئی ماں باپ ایسے بچوں کو جنم دیں جو ان پر حکومت کر رہی ہے تقریبا بہت سارے گھروں کی بات آج ہو چکی ہے والدین کی نافرمانیاں کسرت سے کی جا رہی ہیں ایسے کہ بچے اب ماں باپ کو جھڑک کر بات کرنے کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے بلکہ ابھی اس کو فیشن سمجھا جانے لگا بلکہ عام نوجوان یہ سوچتا ہے ارے یہ بڑھا بڑی ہیں ان کی زمانے کا تھوڑی نہ ابھی چل رہا ہے ابھی ہمارا زمانہ چل رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے ہم کو ہاکنے کی کوشش کریں گے میں پیچھے کا تھوڑی نہ دیکھ کر کے چلوں گا مجھے اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یہ سارے خیالات اگر کسی مسلمان بچے کے دل میں آتے ہیں تو اس کے لئے بہت بڑی لانت ہے نہوست ہے اس کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے خبر لگ جائے کسی گھر میں والدین کا نافرمان رہتا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں آگ لگا دوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے آپ سوچئے کہ والدین کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جبیر شاد فرمایا اپنے ذکر کے بعد ڈائریکٹ والدین کا ذکر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم سوائے اپنے رب کی کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے سوچیں آپ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اس کے بعد پھر کس کا ذکر آیا والدین کا کئی جگہ کئی آیتوں میں اپنی عبادت کے بعد ڈائریکٹ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا میرے عزیزو قیامت کی نشانیوں میں یہ پہلی نشانی ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ماں باپ پر حکومت کریں گے والدین کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے اور بہت سارے ایسے بوڑے ہیں آج جو بیٹا کہے اٹھ تو اٹھیں گے بیٹھ تو بیٹھیں گے یعنی ایسی وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی لاچاری اور ان کی مجبوری کا بچے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ باپ جب کمزور ہو جاتا ہے تو بچے بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں بوجھ سمجھ کر کے اس کے لیے ایسے تانے کسے جاتے ہیں بلکہ اگر باپ اپنے بیٹے سے دو مرتبہ کسی چیز کو پوچھ لے تو بیٹا بھڑک جائے اببا اکل ہے یا نہیں کتنی مرتبہ پوچھتے ہو ابھی تو بتایا تھا پھر آپ پوچھ رہے ہو آپ کو معلوم نہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ذہن میں کچھ نہ کچھ توازن میں خرابی آنا شروع ہوتی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی موت تک جن کی حفاظت فرماتا ہے ورنہ بڑھاپے میں ذہن ساتھ چھوڑتا ہے اپنے پہچان میں نہیں آتے بلکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا نام تک بھول جاتا ہے اپنے خود کے نام بھول جاتا ہے اور اس کے بعد چیزیں جو دیکھتا ہے وہ ذہن سے غائب ہونے لگتی ہیں اسے ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں نے کوئی چیز اس سے پوچھی تھی تو خدارہ کبھی والدین کے ساتھ ایسے معاملات ہوں کہ اگر آپ کی بڑی ماں یا بڑھا باپ آپ سے کوئی دوسرا سوال کرے یعنی پوچھا تھا کوئی ایک چیز کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو بتا دی آپ نے آفیس جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو آپ نے جواب دی آفیس جا رہے ہیں پھر ان کے ذہن حافظ فرق ہوتا ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو بھڑک جائے ہیں چلا دیں خاموش ایک کونے میں بیٹ نہیں سکتے ہو بار بار پوچھے جا رہے ہو ابھی تو بتایا پھر پوچھتے ہو بلکہ یہاں فرما برداری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں احساس بھی نہ ہونے دیں ہر بار ویسا جواب دیں جیسے پہلی مرتبہ دیا تھا ایسے اس کو جواب دو کہ باپ کو یہ لگنے بھی نہ لگے کیا میں نے دوسری بار پوچھا ہے یا تیسری بار پوچھا ہے بلکہ جب بھی جواب دو اس انداز سے دو کہ باپ نے ابھی مجھے پہلی مرتبہ پوچھا ہے اور اس لیے کہ رب تبارک و تعالی تم ہم سے یہ امتحان لے رہا ہے یہ آسمائش کی گھڑی ہے ہر انسان کے لیے کہ آپ جب گود میں ہوتے ہیں ماں باپ کے جب ابھی حق لاہت سے تتلاہت سے بولنے کی عادت ہوتی ہے ایک ایک چیز کو آپ پکڑتے ہیں بار بار اپنے اببہ سے پوچھتے ہیں اببہ اس کو کیا کہتے ہیں اببہ یہ کیا ہے باپ بار بار بتاتا ہے کہ بیٹا یہ ایسا ہے بیٹا یہ ایسا ہے اس کا نام یہ ہے وہ تھکتا نہیں سو مرتبہ بھی ایک چیز کو وہ بتاتا ہے اپنے بیٹوں کو لیکن یہی بیٹا اس باپ کے بڑھاپے میں اگر دوسری پاس سوال کر لے تو بھڑک جائے یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے کہ تم ان کے احسان کا بدلہ ان کی آخر عمر میں کیسے دوگے عزیزہ نگرہ میں وقار قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بہت پہلے ہی وجود میں آ چکی اور گھروں کے معاملات تو اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں یاد رکھیں جس نے والدین کے ساتھ اپنے معاملات برے کیے اس نے دنیا میں ہی دوزخ خرید لی وہ جہنم کا راستہ دنیا میں ہی اس نے بنا لیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث پاک میں ہے جس کے والدین اس سے خفا ہیں اس سے ناراض ہیں اس کا دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا بھی مشکل ہے اس کے آخر وقت اس کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہونا مشکل ہے جس کے والدین ناراض ہوں حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر والدین کافر و مشرک رہے تب بھی حضور نے فرمایا کہ جو والدین کا عدب و اعترام ہے وہ باقی رکھو اگرچہ ان کے کفر و شرک سے تم راضی نہ رو وہ کفر کی بات کہیں یا شرک کی بات کہیں تو اس پر عمل نہ کرو لیکن جو عدب و اعترام ماں باپ کا ہوتا ہے اس کو باقی رکھو یہ کافر و مشرک ماں باپ کے سلسلے میں بھی حکم آیا ہے تو جو مسلمان ماں اور مسلمان باپ ہے کیا انہیں گھروں سے نکال دیا جائے آج کتنے مالدین کیسے معاملات آتے ہیں بہت سارے میں تو کہہ کہہ کر کے تھک گیا کہ بہت سارے گھروں والے اب یہ موڈرن زمانہ ایک بلا ایک کلنک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی گھروں کی میں نے وزٹ کیا ہے یعنی وہ ہمارے جیسے گھر نہیں ہیں کچھ سنستائیں ہوتی ہیں تنظیمیں ہوتی ہیں ریلیف کیمپ ہوتے ہیں ایسے کئی جگہ پر اولڈ ایج ہاؤس بنائے گئے ہیں اولڈ ہاؤس یا اولڈ ایج ہاؤس بوڑھے لوگوں کے رہنے کا گھر آشرم بھی کہتے ہیں اس کو ہندو لوگ آشرم کہتے ہیں کرسچن لوگ اولڈ ایج ہاؤس کہتے ہیں ایسے کئی سینٹر میں میں جا چکا ہوں ہمارے شہر میں بھی یہاں ممبئی میں بھی جہاں پر بوڑھے لوگوں کو لا کر کے چھوڑ دیا جاتا عرب میں تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے بھی کہ ماں باپ کو بچے رکھتے نہیں ہیں اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال کے آتے ہیں کہ شادی کے بعد خلل اندازی ہوتی ہے ماں باپ کا ساتھ میں رہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خلل اندازی کرتے ہیں ہماری پرائیویسی ختم ہوتی ہے وہ ہر کام میں کٹ کٹ کرتے رہتے ہیں ہماری نئی نویلی زندگی ہوتی ہے کڑوی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کے اسی معاملات پر اولڈ ایج ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتے ہیں اب وہاں پر ان کی پرورش کون کر رہا ہے کوئی تنظیم کوئی سنستہ جو ذمہ داری لیوی ہے وہ ان ماں باپ کو پال رہی ہے اور میں میں خود جا کر کے دیکھا ہوں کئی ایسے بوڑھے اور بوڑی عورتیں وہاں پر ہیں جن کے بال پورے کٹے گئے ہیں مرد اور عورت معلوم نہیں پڑ رہے تھے میلا شریف کے موقع پر میری عادت رہی ہے کہ میں اس طرح سے دیکھنے کے لئے چلا آتا ہوں اس لئے کہ میرے لئے تو عبرت ہو جائے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے ہمارے ساتھ جو آ جائیں انہیں ساتھ میں لے کر ایک ایسی ہی ایسی ہاؤز میں گئے جہاں پر دیکھا بہت سارے بوڑے مرد اور بوڑی عورتیں تھیں ان کو سب ایک نائٹی ٹائپ کا میکسی جو ہے لمبی پہنائے ہیں مردوں کو بھی وہی عورتوں کو بھی اسی طرح اور بال سب کے کٹے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بال عورتوں کے بھی مردوں کے بھی اور ساف ستھرے پلنگوں پر انہیں سلایا گیا ہے کچھ فروٹ ان کو دیے جا رہے ہیں خیر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں وہاں پر کچھ نن ہیں کرسچن جو عورتیں ہوتی ہیں راہبہ وہ ان کے انتظام میں لگی ہیں اس میں سے ملاقات کے دوران ہماری شکل صورت دیکھ کر وہاں تو کسی کو آپ بتا نہیں سکتے کہ کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون کرسچن ہے سب کو انہوں نے ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے اور ایک ہی طرح سے سب کی ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں لیکن ہماری شکل اور صورت دیکھ کر ایک دو عورتیں ہمارے پاس آئیں اور پکڑ کے میرا ہاتھ رونے لگیں کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اپنی زندگی کی کچھ ایسی کڑوی واتیں بتائیں جس سے ہماری آنکھیں بھیگ گئیں اس لیے کہ اے مسلمانوں ہماری ماں اور ہمارے باپ کیا وہ اولڈ ایج ہاؤز میں پہنچانے کے لئے آئے تھے دنیا میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں کے پیٹ میں جو نو مہینے گزار کر آئے ہو اور جو تم جھٹکے اسے لگاتے تھے تمہاری ساٹھ سالہ زندگی پوری خدمت کر کے بھی اس کے ایک جھٹکے تم ادا نہیں کر سکتے حق حق ادا نہیں کر پاو گے یہ حدیث پاک میں ایک صحابی رسول اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کہ حج کروائے سات تواف ننگے پیر اور گرم پتھر کی زمین تھی ان کے تلووں میں آبلے پڑ گئے تھے چھالے پڑ گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کر حج کروائے ہیں کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تمہاری ماں کے حق کے بازے میں پوچھتے ہو تم اس کے حمل کے دوران جو ایک جھٹکہ لگائے تھے اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا والدین کا حق ادا نہیں کر سکو گے یہ ہوتے ہیں اللہ کی نعمت ہمارے لئے آپ آزما کر کے دیکھو ان کے وسیلے سے دعا کر کے دیکھو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے والدین کے حق ان کے توصل سے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنے پر اکثر ایسا بزرگوں نے فرمایا اپنی ماں کے قدم پکڑو وہ سب سے بہترین وسیلہ ہے سب سے بہترین وسیلہ ہے رب تعالیٰ کے حضور دعائیں قبول کروانے لیکن ان لوگوں کے لئے بڑا افسوس کا مقام ہے جو اپنے والدین سے تو تو میں میں کرتے ہیں اور حتیٰ کہ کئی لوگوں کے ایسے کیس بھی چلتے ہیں ماں باپ بچوں کے خلاف بچے ماں باپ کے خلاف کوٹ میں چلے جا رہے ہیں جائدات کے لئے پروپرٹی کے لئے گہنے مال زیور ان تمام چیزوں کے لئے بچے ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف ہیں یہ اسی زمانے کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ گھروں میں والدین کے نافرمان پیدا ہوں گے تو سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب آگئی قیامت بہت قریب آگئی توبہ کرنا چاہئے لوگ جب بھی میں یہ کہتا ہوں تو بعض حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں جن ماں باپ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہ اچھے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ تو بہت برے ہیں بری آجاتے ہیں خیر تمہارے ماں باپ فیرون تو نہیں ہیں نمرود تو نہیں ہیں حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اگر کافر و مشرق بھی ہو تو اس کے خلاف جانے کو منع فرمائے گیا جب تک وہ تمہیں کفر و شرق کا حکم نہ دے جب تک وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آیات بینات کی توہین اور تظلیل اور تحقیر نہ کرے تب تک آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو والدین کے ساتھ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے میرے عزیزو اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ننگے پیر والے کم ذات والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے وہ زمانہ تو ہمیں صاف نظر آتا ہے آج اس کی سب سے بڑی مثال ہندوستان میں بھی ہے ہندوستان میں جس طرح سے کم ذات کے لوگوں کے لئے آج ریزوروشن کی بات یا جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں اب آ کر کہ یہ سب اختلافات چل رہے ہیں ورنہ تو حکومتوں تک یہ بہت پہلے ہی فائز ہو گئے بڑی بڑی عمارتوں پر میں رہنے لگے یہ در حقیقت قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی علامات میں سے ویسے دیکھا جائے تو سعودی عرب میں جو حکومت چل رہی ہے یہ ڈاکوں کی حکومت سے مجھے اس میں کوئی خفت بھی محسوس نہیں ہوتی جو تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے انہیں معلوم آل سعود جو خاندان آج عرب شریف پر حاکم بنا ہوا ہے یہ خاندان دراصل قزاق ان کو کہا جاتا تھا ریاد میں نجد کے علاقے میں قافلے لوٹا کرتے تھے اس دور میں یہ قافلے لوٹنے میں مشہور تھے معروف تھے اور ان کی دھاک تھی لوگوں پر کے بڑے قسم کے گنڈے ہیں سے کچھ گنڈے لوگوں سے قوم ڈرتی بھی ہے کہ یہ مار ڈالیں گے یا لوٹ لیں گے اس طرح ان کا خاندان ڈاکہ زنی میں مشہور تھا امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر ترکیوں کے خلاف بغاوت کروائی اسی خاندان کے ذریعے سے ان کو ہتھیار بنا کر ترکی کی حکومت جو قائم تھی الحمدللہ و شریعت مصطفیٰ پر قائم تھی سلطنت عثمانیہ جو کئی سو سالوں تک چلی عرب میں وہی حکومت قائم تھی ان ظالبوں نے ان کے خلاف بغاوت کی یہی آل سعود سو سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں بغاوت کر کے ایسے جنگ چھیڑا انہوں نے عرب میں قتل و خون کا بازار گرم کر دیا مدینہ طیبہ میں تین دن تک انہی آل سعود خاندان والوں نے ایسا قتل عام کیا تھا معاذ اللہ رب العالمین مدینہ طیبہ کی عورتوں کو انہوں نے اپنے لئے حلال کر لیا تھا اور وہاں جنت البقی پر پورا بلڈوزر چل بایا جو بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ تو زہر رب اللہ تعالی انہا کا تو گمبت تھا اس پر سب انہوں نے بلڈوزر چلا دیا ایسے کہ ساری قبروں کو ایک ساتھ ڈھا دیا کیا نام حکومت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ لوٹ مار کرنے والے کم ذات کے لوگ ڈاکہ زنی کرنے والے حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے تو آج وہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہ نام سعودی نہیں تھا انہوں نے اپنے خاندان کے نام سے اس ملک کا نام سعودی عربیہ رکھا یہ تو صرف عرب شریف ہے اس کا نام حجاز ہے میرے اقع صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطہ ہے جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ جدہ یہ علاقہ حجاز کہلاتا ہے اور ریاض قسیم یہ سب جگہ جو ہیں یہ نجد کہلاتے ہیں تاریخ میں جب بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہسٹری میں حجاز اور نجد دو ہی نام ملیں گے سعودی تو یہ اب کی اجاد ہے یا اب انہوں نے نیا نام رکھا خیر میرے بتانے چھوٹی ذات کے لوگ ہیں اشراف میں سے نہیں یعنی عالی خاندانوں میں سے نیک پاک باز لوگوں میں سے یہ لوگ نہیں ہیں اکثر ملکوں کے حالات ہی ہیں ہمارا ملک بھی ایسائی ہے ہمارے ملک میں کون بہت اشراف خاندان سے چائے بیچنے والے حکومت کر رہے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہ حضور پاک نے جو فرما تقریبا ملکوں کو میں نے دیکھا ہر جگہ جو حکومت پر قابض ہیں حکمرانی جن کے ہاتھوں آئی ہے وہ کمزاد کے لوگ جنہیں پہننے کے لئے چھپل نہیں تھے اور اس طرح کہ وہ بھیگ مانگ کر کھاتے یا پھر کسی اور چھوٹے تبقے سے تعلق رکھتے لیکن اچانک ان کے ہاتھوں میں سیاست کی باگ دور قیادت کی باگ دور حکومتیں آئیں تو میرے عزیز ہو یہ تمام علامتیں گزر گئیں اب اس کے علاوہ جو بڑی علامتیں آنا باقی رہ گئی وہ چند ہی رہ گئی ہیں مثال کے طور پر سورج کا پچھم سے نکلنا سورج آپ کہاں سے نکلتا ہے پورپ سے مشرق سے ایسٹ اور ڈوبتا کہاں ویسٹ میں مغرب میں پچھم میں ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکلے گا وہ ایک ہی دن ہوگا اور وہ دنیا کے لئے سارے انسانوں کے لئے آخری دن ہوگا اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے اس وقت تک جو ایمان لائے وہ مومن ہوگا اس کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا ایمان لانے کا وقت ختم ہو جائے گا سورج جس دن پچھن سے نکلے وہ سب کی زندگی کے لئے آخری وقت آخری وقت میں شاید اس سے قبل بھی بتایا تھا ایک ہمارے ایک ساتھی مصر میں رہنے کے وقت وہ ایک آرٹیکل لکھی ہوئی چیز میں پڑھا تھا تو میرے بھی رونگ ٹیک کام گئے کہ وہ ایک شخص نے ایک بڑے عالم دین ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ بالکنی میں آیا تو میری ماں بھی کھڑی تھی اور اپنے آنچل کو آنسوں سے بھگو رہی تھی میں نے دیکھا کہ یہ سب کیا معاملات ہیں کیوں یہ سب چل رہا ہے میں نے ماں سے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں کا شور ہوگا حل چل کیسی ہے اور آپ رو کیوں رہی ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج سورج پچھم سے نکل گیا آج سورج پچھم سے نکل گیا اور توبہ کا دروازہ اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اب جن لوگوں نے کل کی رات توبہ کی تھی وہ اللہ کیا مقبول اور صالح ہیں اور جو باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے کے بعد ان کی کفر پر ہی موت ہو جائے یا پھر گنہگاری پر ہی موت ہو جائے یہ کہہ کر کہ میری ماں مجھ کو بتائی رہی تھی کہ میرے پیروں تلے سے زمین خسک گئی پھر وہ عالم ربانی کہتے ہیں کہ بعد میں پھر میری نیند کھل گئی میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا تو انہوں نے یہ تحریر لکھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا لیکن میں شروع میں جب یہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہیں حقیقت تو نہیں اے مسلمانوں ایسی ہی یہ خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا ایک دن حقیقت ہوگا آج ہم سوئے ہوئے ہیں اور رات نارمل رات ہوگی جیسے گزارتے ہیں اور اس کے بعد آج کے دن سورج کے طلوع ہونے کا وقت چھے بچ کر پچیس منٹ ہے تو یہ چھے بچ کر پچیس منٹ جو ہیں صبح یہ کبھی بھی دل دہلا دینے والا وقت ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں بدل دینے بلکہ ختم کرنے والا دن بھی ہو سکتا ہے یعنی سورج اگر پچیس سے نکل آیا تو ہماری زندگی کا سب سے آخری دن ہے کہ مسلمان مسلمان رہ جائے گا کافر کافر رہ جائے گا پھر نہ کوئی کافر ایمان میں آئے گا ہاں یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی سورج کے پچیس نکلنے سے پہلے ان کے بارے میں میرے آقا نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ پھر اب اللہ تعالی ان کو موت تک حفاظت بھی فرمائے گا یعنی پھر وہ گمراہ نہیں ہوں پھر وہ ادھر نہیں جائیں گے محفوظ رہیں گے سورج کے پچھم سے نکلنے سے پہلے پہلے لوگوں کو بار بار یہ تنبیہ کی گئی باز آج آج کی بھی رات ہمارے لیے کل کا انتظار کرنے والی ہر رات ہم انتظار یہی کرتے ہیں کہ صبح ہوگی میں کام پہ نکل پڑوں گا ہر رات جب بھی ہم سوتے ہیں یا تو گھڑی دیکھتے ہیں الارم دیکھتے ہیں اور صبح سارے معمولات ہم رات میں سوچ کر کے سوتے ہیں آج کی رات ہو سکتا ہم اسی طرح سو جائیں لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے آنے والی صبح اگر رب تبارک تعالی چاہے تو سورج کو پچھین سے نکالتے اور وہ ہمارے لئے آخری دن ہو جائے اس لئے بزرگوں نے فرمایا ہر رات توبہ کر کے سو ہر رات توبہ کر کے ایمان لا کر کے سو کل میں شہادت پڑھ کر کے سو اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں اور حضور فرماتے ہیں شام میں مسلمان ہوں گے صبح اٹھنے تک کافر ہو جائیں گے یہ وہی دور ہے صبح سے شام تک ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں کلمات زبان سے ایسے ایسے نکلتے ہیں جس کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو کتنے لوگ تو صرف زبان کی وجہ سے کافر ہو جاتے صرف ہماری زبان کفر تک لے جاتی ہے کئی ایسے کلمات ہیں پہلی بات تو یہاں علم سیکھا نہیں جانتے نہیں کہ کس جملے سے کفر ہوتا ہے کس کلمے سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے سیکھنے کا موقع کھا ہے ہمارے لوگوں کے پاس اب میں خوف ان نوجوانوں کے لئے کرتا ہوں جو توبہ تو نہیں کیے رات ان کی ایسی گزرتی ہے چلو ٹھیک ہے توبہ کا موقع نہیں ملا تسبیح پڑھ کر نہیں سوئے لیکن کم از کم سیدھی سادھی زندگی جو ہوتی ہے نارمل نیند میں بھی اگر سو گیا میرے رب کا فضل ہے کہ وہ معاف فرمائے گا لیکن ان نوجوانوں کی زندگی پر مجھے خدشہ ہوتا ہے جو سوتے بھی ہیں تو کان میں گانے کی دھن لگا کر سوتے ہیں وہ میرے رب کی نافرمانی اور مولا تبارک تعالی کے خلاف بجنے والی آواز اس کی آواز پر وہ اپنی آرام کی نیند سو رہے نیند اس حالت میں آرہی ہے کہ گانے بج رہے کئی لوگوں کی حالات ہم نے ایسے دیکھے کہ وہ سو تو گئے ہیں آدھی رات تک ان کی کان میں گانے بجی رہے ہیں ان کو خبر نہیں ہے تمہیں یہ معلوم نہیں انہی حالات میں تمہاری شب تو ہو گئی صبح اگر سورج پچھم سے نکلا تو انہی گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں کھڑا کیا جائے گا پھر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا آخری دروازہ ہے سورج کا پچھم سے نکل جس دن یہ نکل جائے تو پھر سارے لوگوں کی توبہ استغفار سب روک دیا جائے گا بند ہو جائے گا پھر وہ لوگوں کا کیا جو رات میں نظریں بند کرتے ہیں تو ٹیلی ویزن دیکھتے ہوئے بند کرتے ہیں ٹی وی پر نظریں جمی ہیں اور وہیں دیکھتے دیکھتے سو گئے خیر ٹی وی میں بھی بہت سارے قسم کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ فہش چیزیں گندی چیزیں نامناسب مناظر دیکھتے ہوئے اگر سو جائیں نیند اسی پر آئے تو قیامت کی دن اسی طرح اسے اٹھایا جائے گا اسی طرح اٹھایا جائے گا میرے عزیزو زندگی میں جو بندے کا معمول ہوتا ہے وہی اس کی موت تک بھی ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی ویسی ہوتا ہے قیامت کے دن بھی اسی طرح اس کا معمول ہوتا ہے ایک مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مولانا فرماتے ہیں جیسے توتے کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ مرنے کے وقت جو اصلی آواز ہیں وہ نکل جاتی ہے اسی طرح فرماتے ہیں مولانا کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کسرت سے وہ درود پاک پڑتا ہے ہم نے پوچھا کہ کیوں بار بار اٹھے بیٹھے تو دھروشری پڑتا ہے تو اس بندے نے کہا کہ بات در حقیقت ایسی کہ میرا ایک دوست تھا میرا ایک ساتھی تھا تو وہ کھیتی واری کا کام کرتا تھا کھیتی واری کا کام کر رہا تھا تو ہمیشہ وہ کبھی بیل چلانے کے لیے ایسے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے آ آ کہتے ہیں چل چل کہتے ہیں ہٹ ہٹ کہتے ہیں یہ کھیتی واری والوں کے کچھ آوازیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا دوست جو کھیتی واری کا کام کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے کوئی ہوا چلی موت ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ موت کے وقت جب اس کے اوپر سامان گیرا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا بار بار بہوشی کے عالم میں تھوڑا بیلوں کو جو حل چلاتے ہیں آہ آہ چل چل ہٹ ہٹ یہی الفاظ اس کی زبان پر جاری تھے اور اسی میں اس کی موت ہوئی تو یہ بندہ کہتا ہے اس دن سے میں نے اپنے لیے لازم کر لیا کہ میں اٹھے بیٹھے درود پاک پڑھتا رہوں تاکہ کسی حادثے سے بھی موت ہو تو میری زبان پر درود پاک جا دی